اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو کومرس پوسٹ میرا نام ہے آسد علی جیسا کہ میرا موٹو ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بلکل فری میں سکھانا ہے ایمازون ڈراب شپنگ ایفیلیٹ مارکٹنگ سی پی اے مارکٹنگ میں آپ کی جان چھڑو ہوں گا ان پیڈ گروز سے جو آپ کو اتنے مہنگے مہنگے کورسیز بیچتے ہیں آپ کو بلکل کورسیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو پوچھنا ہے آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں کومرس پوسٹ پہ اور فیس بک پہ پیج پہ آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کومنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کی جو بھی پروبلم ہو میں آپ کو فری میں سکھاؤں گا فری میں بتاؤں گا اور میں ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں ایمازون کے بارے میں بھی ڈروپ شپنگ کے بارے میں بھی ایفیلیٹ مارکٹنگ کے بارے میں بھی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈیفرنس بیٹوین ایزی شپ اور سیلف شپ ایمازون میں شپمنٹ کے دو اپشنز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیلف شپ ایک ہوتا ہے ایزی شپ یہ والے جو دو اپشن ہیں یہ ایف بی ایم میں آتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایف بی اے کر رہے ہو تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ پروڈکس کو ان کے ویر ہاؤس میں بھیجیں اگر آپ ایف بی ایم کرتے ہیں اپنے سیلف شپ کرتے ہیں خود سے شپمنٹ کرتے ہیں ایف بی ایم کر رہے ہیں تو اس کے لیے دو اپشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک ہوتا ہے ایزی شپ اور دوسرا ہوتا ہے سیلف شپ اس کے بارے میں کیا کیا ڈیفرنس ہے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کے بارے میں میں مکمل تفصیل کے ساتھ آج آپ کو سکھانے والا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لیے ایسی فائدہ مند مزید ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ ان پیڈ گروز سے جان چھڑوا سکیں تو چلیے گائز آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے گائز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یار آپ ایک کوپی پینل لے لیں اور ساتھ میں ایک پیج لے لیجئے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ سکے آپ لکھ لیجئے گا اس کو تاکہ سارا فرق آپ کے سامنے آجائے تو ایزی شپ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمازون کا جو آپ کے پاس شپمنٹ والے آتے ہیں ایمازون کی ڈلیوری سروس والے آپ کے پاس آتے ہیں وہ آ کے آپ سے سامان اٹھا کے کسٹمر کے پاس ڈیلیور کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہم ایزی شپ اور سیلف شپ آپ نے کسٹمر کو خود سے ہی شپ کرنا ہوتا ہے جو بھی پروڈکٹ اس نے بائے کی ہے آپ سے وہ والی پروڈکٹ آپ کسی اور شپمنٹ والوں کے تھرؤ کسی اور کمپنی کے تھرؤ آپ نے اگر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ ان کے تھرؤ بھی ان کو بھیجوا سکتے ہیں اگر آپ خود اس کو شپمنٹ کرنا چاہتے ہیں خود سے شیپمنٹ کسٹمر کو دینا چاہتے ہیں جس نے آپ کو اوڈر کیا ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ ہو گیا ڈیفرنس ایزی شپ ہوتا ہے ایمازون والے شپ کرتے ہیں ان کا بندہ آپ کے پاس آتا ہے پروڈکٹ اٹھا کے وہ کسٹمر کو ڈیلیور کرتا ہے اور سیلف شپ آپ نے خود ڈیلیور کرنی ہوتی ہے چاہے آپ کسی اور کمپنی کے ساتھ معاہدہ کریں اور پروڈکٹس کسٹمر تک پہنچائیں اچھا جی فیس کے بارے میں بات کرتے ہیں فیس جو ہے وہ ایمازون کی کم ہوتی ہے فور اگزمپل اگر پرائس ہے ایک پیس کی یا آپ کی کسی ایک پروڈکٹ کی پرائس ففٹی درم ہے یا ففٹی روپیز ہے یا ففٹی ڈالر ہے تو اس میں آپ کو اس کی شپمنٹ پڑے گی جو کسٹمر تک ڈیلیور کرنے کی فیس ہے ایمازون کی وہ آپ کو پانچ سے چھ ڈالر یا درم یا ریال میں پڑے گی ٹھیک ہے اگر آپ سیلف شپ کرتے ہو تو وہی پروڈکٹ آپ کو سیلف شپمنٹ میں دس سے بارہ ڈالر درم یا ریال میں پڑتی ہے میں آپ کو ایک اگزمپل دے رہا ہوں کہ سیلف شپ میں آپ کو شپمنٹ کی فیس زیادہ دینی پڑتی ہے اور جبکہ ایمازون شپمنٹ میں اس کی فیس بہت کم آپ کو پڑ جاتی ہے اچھا جی اب بات کرتے ہیں کہ پیمٹ اپشنز کے بارے میں پیمٹ اپشنز میں کیا کیا فرق ہے جو ایزی شپ ہوتا ہے اس میں آپ کو دو اپشنز ملتے ہیں کسٹمر کیش اون ڈیلیوری پہ بھی پیمٹ دے سکتا ہے آپ کو اور اپنے ایٹی ایم کارڈ سے بھی آپ کو وہ کٹوا سکتا ہے آن لائن مطلب جو بائے کر سکتا ہے اپنے ایٹی ایم کارڈ سے بھی آپ کو پے کر سکتا ہے جبکہ سیل شپ میں یہ والا کیش اون ڈیلیوری والا اپشن نہیں ہوتا کسٹمر کو پیمٹ پہلے دینی ہوتی ہے اس کے بعد شپ مینٹ ہوتی ہے تیسرے نمبر کی طرف بڑھتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہے ویٹ کے حساب سے جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس میں کیا کیا سسٹم ہوتا ہے ویٹ کے حساب سے اگر پانچ سو گرام تک کوئی بھی پروڈکٹ ہے آپ کو تو وہ آپ کو ایزی شپ میں بہت سستی پڑ جاتی ہے جبکہ سیلف شپ میں آپ کو وہ بہت مہنگی پڑے گی کوئی بھی کمپنی آپ سے زیادہ چارج لے گی اس کو شپ کرنے کی کہیں پہ بھی اگر آپ ایمازون کر رہے ہیں تو اچھا گائز نیکسٹ بات کرتے ہیں ریٹرننگ پہ کون سے اگر آپ موڈل یوز کریں تو ریٹرننگ آپ کو زیادہ ہوتی ہے ظاہری بات ہے اگر آپ کیش آن ڈیلیوری کر رہے ہیں آپ کیش آن ڈیلیوری پہ پیمنٹ لے رہے ہیں کسی کسٹمر سے تو وہاں پہ ریٹرن ہونے کے چانسز ایٹی فائی پرسنٹ ہوتے ہیں کیونکہ بعض لوگ وہ والے پارسل کو ریسیو نہیں کرتے اگر آپ کیش آن ڈیلیوری پہ دے رہے ہو اور سیلف شپ میں یہ ہے کہ انہوں نے پیمنٹ پہلے سے دی ہوئی ہوتی ہے اور وہ لازمی ریسیو کرتے ہیں جو بھی پروڈکٹ انہوں نے بائے کی ہوئی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے آپ نے خود اس میں اب چیک کرنا ہے کہ آپ کے لیے ایزی میتھڈ کون سا ہے سیلف شپ یا ایزی شپ میں نے آپ کو پرائیس کے بارے میں بھی بتا دیا کیش آن ڈیلیوری کے بارے میں بھی بتا دیا پیمنٹ آپشنز کے بارے میں بھی بتا دیا اور اگر کچھ رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ مکمل طریقے کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں گا اور بتا دوں گا کہ آپ نے یہ ساری سیٹنگ ایمازون میں سیلر اکانٹ میں جا کے کیسے کرنی ہے تب تک اپنا خیار رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ